انٹی وائرل فارمکولوجی کانٹینیف ہے انٹی انفلوینزا ڈسکس کر چکے ہیں آج ہم پڑھیں گے انٹی ہیپاٹک جو ہیپاٹیٹس وائرس ہے جو پھر کیا کرتے ہیں کاؤز ہیپاٹیٹس تو ان کے خلاف جو فارمکولوجی ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے اور اس یوزول بہلے میں آپ لوگوں کو سٹرٹیجی بتاؤں گا کہ جس طریقے سے میں نے لیکچر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہیں لیکچر کو کانٹینیف کریں گے پہلے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس ہیپاٹیٹس وائرس کا ریپلکیشن پاتھوئے یا پھر آپ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کا لائف سیکل میں سمجھاؤں گا پھر اس کے بعد میں فارمکولوجی کل ٹارگٹس اسی لائف سیکل میں سمجھاؤں گا یاد رکھئے یہ لائف سیکل ایکسپلین فارم میں اویلیبل ہے فارمکولوجی کے مطابق میں صرف وہ وہ پوائنٹس ڈسکس کروں گا پریسائز وائے میں جس میں آپ لوگوں کو یہ فارمکولوجی پھر آسانی سے سمجھ آئے جائے گی میں اس لائف سیکل میں وہ فارمکولوجی کل ٹارگٹس کی حد تک اس لائف سیکل کو اسپلین کروں گا پھر بعد میں جب ہم فارمکولوجی کے طرف آئیں گے یہ ڈرگز ان کی میکنزم اف ایکشنز ہم آسانی سے سمجھ دیں گے کیسے سمجھیں گے ہمارے پاس جو وائرسز ہیں ہیپاٹیٹس کے اے بی سی ڈی ای ہمارے پاس پانچ اقسام ہیں ان میں سے کچھ ڈی ای نے ہیں اور کچھ ڈی ای نے ہیں کچھ کے گھر میں بات کروں اے بی سی ڈی ای ان میں سے صرف بی جو ہیں وہ ڈی ای نے ہیں باقی سارے کیا ہیں آر ای نے وائرسز ہیں کمین ٹو نیچ پوائنٹ یہ ڈی ای نے آر ای نے وائرسز جب ہیپاٹیٹسل کو فائنڈ کرتے ہیں یہ بامین ایت سپائیک پروٹینز وہاں پر جو رسیپٹر آویلیبل ہے ہیپاٹو سائٹسل گیٹسے پر بائنڈ کریں گے پھر اس کے بعد ان وائرسز کی انٹرن علیزشن نہ کو گی ان ہیپاٹو سائٹسل میں جب ان کی انٹرن علیزشن نہ ہو گی بامین میعنیڈو سائٹیوسس پھر اس کے بعد ان کی ان کوٹنگ mulher نہیں ہو گی اگر وہ ڈی این نے وائرس ہے اگر وہ ڈی این نے وائرس ہے تو پھر وہ RNA ریلیس کرے گا سپوز صرف A ویرس ہے تو اگر آئے گا تو وہ RNA ریلیس کرے گا سپوز اگر کوئی پرسن بی سے انفیکٹ ہوا ہے تو ہیپٹائٹس بی جب آئے گا یہاں پر ہم نے کہا کہ بی جو ہے وہ DNA ویرس ہے پھر وہ DNA ریلیس کرے گا باقی سارے جو ہیں وہ کیا کریں گے وہ اپنے اپنے RNA ریلیس کریں گے میں نے دونوں کو ایک کی ڈیگرام میں بتا دیا سپوز کیجئے ہمارے پاس صرف DNA آگیا ہیپٹائٹس بی ویرس آگیا وہ انٹل ہو گیا تو وہ اپنے DNA یہاں پر ریلیس کرے گا یہ DNA جائے گا تورڈز دنیوکلیس وہاں پر اسی وائرل DNA کے ساتھ انزائم موف کر رہے ہوتے ہیں کیا ہے وہ؟ انٹیگریز انزائمز وہ انٹیگریز انزائمز اس وائرل DNA کو ہوسٹ کے DNA کے ساتھ مرج کریں گے فیوز کریں گے ایک DNA بنائیں گے انٹیگریز کا مطلب کیا ہے؟ انٹیگریز ان دونوں DNA کو پھر اس کے بعد ایک فیوز DNA بنائے گا اس سے پھر RNA بنائے گا آپ جانتے ہیں کہ میسنجر RNA جو ہے وہ بنتا ہے جب کسی بھی سل میں DNA ہوگا تو وہ DNA سلر پروٹینز کو بنانے کے لیے میسنجر RNA بنائے گا میسنجر RNA اگر وہ ریبوسومز کے طرف ریبوسومز میں ان کی ٹرانسلیشنز ہوں گے اور پھر پروٹینز بنیں گے دیفرنٹ ٹائپ کے تو اس طرح سے کیا ہوگا؟ یہ جو DNA وائرس اس کا لیف سلکل اس طرح سے ہیں اور جو RNA وائرسز ہیں وہ جو برلیز ہوں گے وہ ان میں سے کچھ RNA وائرسز ایسے ہوتے ہیں جو ڈریکٹلی ریبوسومز کے طرف جاتے ہیں اور وہاں پر ان کی ٹرانسلیشن ہوتی ہیں اور پروٹینز بنتے ہیں لیکن کچھ ایسے وائرسز ہیں جو ڈریکٹلی جا نہیں سکتے وہ پہلے آئیں گے نیوکلیس کی جانب نیوکلیس میں انٹر ہوں گے وہاں پر یہ اپنا کمپلیمنٹری RNA بنائیں گے وہ RNA اس کے قابل ہوگا کہ وہ آگے پھر ریبوسومز کے طرف آئے گا یہاں پر اس کی ٹرانسلیشن ہوں گی پھر پروٹینز بنائیں گے تو ان دونوں میں فرق پھر کیا ہوا؟ ان دونوں میں فرق جو ہیں وہ ٹرمینالوجی جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں وہ یہ ایک کے لیے ہم ٹرم یوز کرتے ہیں پوزیٹیو سنس RNA دوسری کے لیے ٹرم ہم یوز کرتے ہیں نیگٹیو سنس RNA پوزیٹیو وہ ہیں جو ڈریکٹی جائے ریبوسومز کے طرف ٹرانسلیٹ کر کے پروٹینز بنائیں نیگٹیو سنس وہ ہیں جو پہلے آئے گا نیوکلیس کے جانب وہاں پر کمپلیمنٹری RNA بنائے گا پھر وہ RNA جائے گا ریبوسومز کے طرف پر پروٹینز بنائیں گے تو ان وائرسز میں سارے کے سارے جو ہیں جسٹ بی کے علاوہ سارے RNA ہیں اور سارے کے سارے جو ہیں وہ پوزیٹیو سنس ہیں آردر دین دی وہ نیگٹیو سنس ہیں یہ تو یہ بات بھی کلیر ہو گئی پوزیٹیو سنس نیگٹیو سنس کی تو سارے وائرسز اے بی سی ڈی ای آخر میں کیا براتے ہیں پروٹینز ان میں سے کچھ ایسے پروٹینز ہوتے ہیں جو جسٹ لیک DNA پولیمریز RNA پولیمریز اسٹرہ اسٹرہ ویسے یہ پروٹینز وہ سارے پروٹینز ہیں جو ایک وائرس کو چاہیے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے پروٹینز ہیں جو وائرل کی جنیٹک مٹیریل کو بناتے ہیں جس لیک دینے پولیمریز آ کر رہے ہیں تو پھر وہ دینے بنائے گا وائرل دینے بنائے گا RNA پولیمریز کیا کریں کہ وہ وائرل RNA بنائیں گے تو ایٹ دے انڈ کیا بنے گا ہمارے پاس بہت سارے پروٹینز ہوں گے اور جنیٹک مٹیریل ہوں گے بہت سارے پروٹینز اور جنیٹک مٹیریل ہوں گے ان سب پروٹینز اور جنیٹک مٹیریل کی اسمبلی ہوگی اور پھر جس وائرس جو چھائیے ہوتا ہے اس کی پیکنگ ہوگی ایک وائرس میں ایک آرینے چھائیے اور پروٹینز چھائیے وہ جائیں گے اگر بی وائرس نے انفیکٹ کیا اس پیشنٹ کو تو پھر اس وائرس کو چھائیے ہوتا ہے ڈی اینے ڈی اینے کے ساتھ ساتھ پروٹینز چھائیے ہوتا ہے اور پھر اس طرح سے پھر ان کی پیکجنگ جب کمپیٹ ہوتی ہے پھر اس نے ریلیز ہونا ہے ان شارٹ یہ کہ پروٹینز اور جونٹک مٹیریل کی اسمبلی ہوں گی اسمبلی کے بعد ان کی پیکنگ ہوگی ایک ایک کوپی بنائیں گے جتنی بھی کوپیز بنتے ہیں وہ کوپیز بنیں گے پھر ان کوپیز کی ریلیز ہوگے ریلیز ہوگے تو پھر اس طرح سے وہ فری ہوں گے جا کر کے کسی ایک اور ہپٹو سائٹ کو ٹرگٹ کریں گے اس کو انفیکٹ کریں گے اس طرح سے ان کی لائے سیکل کونٹینیو ہوتی ہیں تو یہ ہوا ان کی لائے سیکل ہمارے پاس جو میڈکیشن اویلیبل ہیں کومنلی ناؤن میں سپیسیفکیشن کی طرف ہی جا رہا کہ ہیپٹیٹس اے کیلئے کون سے ہیں بی کیلئے کون سی کیلئے کون سے کومنلی ناؤن ریگارڈن تارگٹس کیا ہیں ہمارے پاس تری کومنلی ناؤن گروپس ایک ہمارے پاس ہے انٹرفیران دوسرے ہمارے پاس ہے لیمیوڈین تیسرے ہمارے پاس ہے ایڈیف آور اور بھی ہیں بعض اوقات وہ کومنیشن میں اور بھی دی جاتے ہیں جو کمارے پاس آویلبل ہیں انٹی وائرل میں سے کسی ایک اور کو بھی کومنیشن میں پروائیڈ کیا جاتا ہے ابھی میں سپیسیفکیشن کی طرف جا رہا ہوں ہیپٹیٹس کی اور وہ بھی کومن موسٹ کومن میں وہ ڈسکس کر رہا ہوں انٹرفیران کیا کریں گے انٹرفیران جو ہیں وہ جو آرنے ہوتے ہیں وائرسز کے ان آرنے کو کیا کرتے ہیں ان کو ختم کرتے ہیں یہ پروٹینز کو بھی ختم کرتے ہیں اور یہاں پر وہاں دکھائیں اگر نہیں دے رہا کمرے میں یہ ہے انہانسمنٹ آف فیگو سائٹک میکنیزم مطلب انٹرفیران جو ہیں وہ اس سل کی سپیسیفک سل کی جو انفیکٹ ہوا ہے اس سل کی فیگو سائٹک میکنیزم کو انہانس کریں گے مطلب اس سل کی پھر چانس سے زیادہ ہوگی کہ اس کی پھر فیگو سائٹوسس ہو جائے فیگو سائٹوسس ہو جائے کس ہو جیسے ہوگا بامینو فیگو سائٹک میکنیزم ہیں جو مقاملی نام میکنیزم ہے کہ یہ آرنے کو ڈسٹرائ کرتے ہیں پروٹینز کو ڈسٹرائ کرتے ہیں اور یہ اس پرٹیکولر سل کی فیگو سائٹسس کو انکریز کرواتے ہیں مطلب پھر اس سل کی چانس سے زیادہ ہیں کہ اس کی فیگو سائٹوسس ہو جائے پھر ہمارے پاس ہے لیمویڈین اور اڈیف آور یہاں پر اور بھی ہمارے پاس ہیں جو کہ بلکل ان اس طرح کے ایکشن شو کرتے ہیں اب ان کے ایکشن کیا ہے یہ لیمویڈین اور اڈیف آور یہ ہمارے پاس لیمویڈین جو ہے وہ سائٹوسین انیلاغ ہے مطلب کیا ہے سائٹوسین انیلاغ کا آپ جانتے ہیں ہمارے پاس نیٹوجنس بیسز ایڈنین، سائٹوسین، گاوانین، تھائیمن یہ کہہ نیٹوجنس بیسز ہیں ابھی اس وائرس کے جو نیٹوجنس بیسز ہیں ان وائرل نیٹوجنس بیسز کے ساتھ یہ لمیویڈین کمپیٹ کرے گا کیونکہ لمیویڈین جو ہے وہ سیٹوسین کی طرح ہے سپوز کہ ہمارے پاس وائرل یہاں پر سیٹوسین ہے اور ہم نے دیا پیشنٹ کو لمیویڈین ابھی پیشنٹ کے لیے گیا انٹی وائرل ڈرگ جو کہ وہ بھی سیٹوسین کی طرح ہے کس کی سیٹوسین کی طرح ہے وائرس کی سیٹوسین کی طرح ہے تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب نیٹوجینس بیسس کمبائن ہوتے ہیں تو وہ آرنی اپنے ڈینے بناتے ہیں اگر یہاں پر ہم لوگ انٹی وائرل ڈرگ دیں گے جو کہ لمیویڈین ہے اور وہ ریزمبلنس رکھتا ہے سیٹوسین کی طرح تو یہ ہم کیوں دے رہے ہیں ہم اس لیے دے رہے ہیں تاکہ یہ اس وائرل کے سیٹوسین کے جگہ کو اکوپائی کر لے اکوپائی کرنے کے بعد کیا ہوگا جیسے ہی یہ اس جگہ کو اکوپائی کرے گا پھر وہاں پر وائرل سیٹوسین ایویلیبل نہیں ہے اور یہ پھر جب وہاں پر بائنڈ ہوں گے پھر وہاں پر سے چین ٹرمنیٹ ہوگا اور پھر اس کے بعد وہ آرنی یا پھر وہ ڈینین نہیں بنے گا اور نیکس ہمارے پاس ہے ایڈی فاویر جو کہ ایڈنوسین انیلاغ ہے یہ بھی وہی میکنزم ہے اگر یہاں پر ہمارے پاس وائرل کا ایڈنوسین ہے تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ انٹی وائرل میڈکیشن پروائیڈ کرتے ہیں وہ انٹی وائرل میڈکیشن جو ہیں ایڈی فاویر جو کہ ایڈنوسین کا انیلاغ ہے وہ کیا کرے گا وہ اس وائرل کے اس پرٹیکلر ایڈنوسین کے ساتھ کمپیٹ کرے گا اور خود وہاں پر آئے گا اٹیج کرے گا اور یہ جو ہیں آپ لوگ کہہ لے کہ نون فنکشنل ہے جب نون فنکشنل ہوگا تو پھر چین بڑھے گا نہیں نہ پھر ڈینے بنے گا تو نہ آرنے بنے جب نہ ڈینے بنے تو پھر کیا ہوگا پھر ان کی ٹرانسلیشن کیسے ہوگی نہیں ہوگی مطلب ان کی آگے کا پروسیس جو ہے وہ پھر نہیں ہوگا اس طرح سے ہم کھاؤنٹر کرتے ہیں ہیپٹیٹس کی ڈیزیز کو بہمین آف ڈیز سپیشل گروپس انٹرفیران لمیویڈین اور اڈیف آور یہ میرے پاس گروپس ہے پھر ان کی اپنے اپنے میڈکیشن ہے ہم آپ کو کنفیشن ہے ڈروپ این کمنٹ باکس